اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دیسٹی ٹی وی ایسے پرگرام شائننگ پاکستان کے ساتھ میں ہوں سمیرہ سلیم اور میں ساتھ ہے عظیم خان وطنیار ناظرین ایک نئی اپیزوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں آج مارسہ جو مہمان ہیں وہ بہت ہی اہم ہے ان کا تعریف عظیم آپ کو کرائیں گے ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں کی وہ ایک وکیل ہیں اور جتنے بھی کرائم سے مختلف قسم کے حدثات ہوتے ہیں یوں کو بھی واقعات دیتے ہیں اس لحاظ سے لوگوں کو کیس لڑتے ہیں بلکل بلکل آپ کی بات سہی ہے کہ شائننگ پاکستان کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کے جو لائفز میں جتنے ہرڈلز آتے ہیں آپ کی لائفز میں اگر گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے تو اس حوالے سے بھی ہم مختلف گیسٹ کو بلاتے ہیں ان سے ٹائم لہتے ہیں اور اپنے قیمتی ٹائم نے گال کے مارے پاس آتے ہیں شائننگ پاکستان کی خوبی ہے کہ آپ کو ایسے ایسے پرگرام دے رہے ہیں جن میں آپ تو ساتھ ساتھ انٹرین بھی ہوتے ہیں شو بے سے وابستہ لوگوں سے بھی آپ کا طرف ہو جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو لیگل ایڈوائزر ہیں یا لیگل اسسٹنس ریکوائیڈ ہوتی ہے کسی بھی فیلڈ میں اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہی ملتی ہے تو گیسٹ کا انٹرڈکشن ہم کرتے ہیں جی ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہے شکیل عباسی صاحب ہیں اور وہ ہائی کورٹ ایڈوکیٹ کے اسیت رکھتے ہیں اس کے علاوہ جو ساب کا ڈپٹی اٹانی آف اسلامباد ہائی کورٹ اس کے علاوہ وہ کئی مدلہ بیدہ سوشل ایکس اس کے علاوہ جو ساتھ بھی کام کرتے ہیں مختلف ارگنیزیشن کے ساتھ ان کو اسسٹ کرتے ہیں اور جہاں پہ بھی لیگل ہی ان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں ان کو اسسٹ کرتے ہیں اس حوالے سے تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم سر تینکیو جی ویلکم اسلام سر کیسے ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں اور کیسے لگا ہمارے پروگرام میں آکھتے ہیں تینکیو جی میں سب سے پہلے دیسی ٹی وی کے تمام جو ٹیم ہے ان کا مشکور ہوں جنہوں نے آج موقع فرام کیا ہے مختلف اشیوز پر بات کرنے کا اور میں تمام ٹیم کا مشکور ہوں شکریہ اچھا ہیے بتائیے گا سر کافی آپ کی جنری مطلب سر ازا وکیل آپ کام کریں کیا دیکھتے ہیں کیسے کہ آپ کو واقعات آج کل زیادہ دیکھنے میں آرہے ہیں یہ دیکھیں جی کہ ہمارا جو پروفیشن ہے اس میں مختلف اشیوز ہوتے ہیں مختلف جو کرائمز ہوتے ہیں مختلف کیسیز ہوتے ہیں پھر ان کیسیز کو جو مختلف ایکسپارٹس ہیں لوگ بعض ہمارے بکلا ہیں جو سیول سے کیسیز کنٹیسٹ کرتے ہیں بعض ہیں جو کرمیل کیسیز کنٹیسٹ کرتے ہیں بعض کانسٹوشنل ایکسپارٹس ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں تو اس طرح مختلف جو ہمارے پروفیشن سے رلیٹیڈ جو لوگ ہیں وہ کام کرتے ہیں میں بھی ایک پروفیشنل وکیل ہونے کی اس کے لئے میں میری جو فیلد ہے وہ کریمیل کیسی سے رلیٹی ہے میں وہ کرتا ہوں پھر اس کے لئے میں فیملی کیسیز کرتے ہیں اور جو کانسیجوشنلی ریٹ پیوڈیشنز بہرہ ہوتی ہیں وہ بھی کرتے ہیں جی اچھا یہ بتاہیے کہ ابھی جس طرح سمیرانے بات کے قرآن رلیٹی ہے تو یہ آگے سیگمنٹیشن ہوتی ہے ہم تو یہ ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وکیل ہے تو آگے جو فردر جو سیگمنٹیشن ہوتی ہے کہ آپ نے کرائم کو ڈیل کرنا ہے آپ نے باقی جنرل جو چیزیں ہیں اس کو ہنڈل کرنا ہے کسی بھی کوئی پروپرٹی سے ریلیمنٹ چیزیں ہیں وہ ان کو ڈیل کرتے ہیں تو اس میں کیا طریقہ کار ہوتا ہے کیا آپ کو اس کی سگمنٹیشن کیسے کرتے ہیں یہ کیا وہ عدالت ڈیسائیڈ کرتے ہیں یا کوئی گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان بندوں کو اس کیٹیگری میں جانا چاہیے ان کو یہ ڈیوٹی دینی چاہیے مطلب اس کے سپیشالیٹی کیا ہے کیسے ایڈینٹیفائی کرتے ہیں مجھے دیکھر جی اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں فار ایگزمپل کہ ایک شخص ہے اس کے خلاف کوئی اف آئر دار جو ہوگی ہے تو اس اف آئر کے لیے جو اہم مختلف طریقہ کارز ہیں یا تو وہ بی بی میں جائے گا بیل بفور ریسٹ میں یا پھر وہ بیل اگر وہ ریسٹ ہو گیا بیل آفٹر ریسٹ ہو گی تو اس کے لیے اس کو لیکل اسسسنس کے لیے اپنے جو لیکل ایکسپرد ہیں یا لیکل اسی طرح فار ایگزمپل کہ ایک شخص ہے اس کا کوئی بزنس سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں اور وہ اس نے کوئی چیکس کسی نے ان کو دیا ہے وہ چیک ڈیسانر ہو گیا ہے تو پھر اس کے لیے وہ ریم ڈی اویل کرنے کے لیے جو ہے وہ وکیل کی اسے ضرورت پڑے گی وہ اسے لیگل اسسسنس لیں گے اسی طرح کوئی اگر کسی نے کوئی پروپرٹی اپنی کسی کو لیز آؤٹ کی ہوئی ہے تو وہ اس کو جو ٹیننٹ ہے اس سے واقضار کروانا چاہتا ہے یا اسے ٹینننسی جو ہے وہ اس کو ختم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی اسے ضرورت ہوگی تو اس سوالے سے جو بکلا سہبان ہے وہ مختلف سوسائٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ضروریات کے مطابق ان کو لیگل اسسسنٹ پروائیڈ کرتے ہیں اس پانی چاہتا ہے کہ وہ یہ سچے جو دیل کرنا چھے گی یہ نہیں ہے جیسے ہم نے کیوں ہوئی جیسے تو وہ دیل کر سکتا ہے دیل کر سکتے ہیں ایسا میرے کامشکل سابقی ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ جو ہے زیادہ ریلیٹڈ جتنے کیسے ہیں ان کو ڈیل کرتے ہیں اب یہاں میرے کسی ہے کہ آپ سے پاس کسیز آتی ہوں گے آپ پس کیسے جاتے ہیں کہ کوئی انسان جو جرم کر رہا ہے ہر انسان کی کوشش ہے کہ مجھے اچھا 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 وکیل ملے تاکہ میں جی جاؤں اور اکثر مجرم ہوتا ہے وہ کبھی ظاہر نہیں کرتا کہ میں یہ جرم کیا ہے تو آپ لوگوں کے لئے کتنا ڈیفکل ہوتا ہے اس ٹائم پہ وہ کیس لینا کہ آیا یہ مجرم ہے یا تو یہ بے قصور ہے اس میں بڑیادی طور پہ جو ایف آیاز ویارہ جودار جو ہوتی ہیں اس میں بہت سری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی بنیحات پہ ہم کسی کو بینیفیٹس یا اس کو رلیف دلا سکتے ہیں باقی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگر جو ہمارے پاس کوئی شخص آتا ہے لیگل اسسسنٹ کے لئے تو ہم اسے پورے کوشش کر دیں کہ اقائق ان سے جانے اور جو اوریجنل حقائق ہیں ان تک پہنچا جائے لیکن وہ اگر نہیں بتاتا ہے تو پھر آپ کو ایک چیز جو ہے ایف آی آر درج ہوتی ہے پھر اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوتی ہے پھر اس کے بعد جو پولیس اس کا چالان جو ہے وہ کورٹ میں سمیٹ کرتی ہے پھر وہ چالان جب سمیٹ ہوتا ہے اس کے بعد پھر کورٹ جو ہے پروسیڈ کرتی ہے اس دوران بہت سرے ایسی مرائل آتی ہیں جس میں جو انوسنس اور گلٹی جو ہے وہ پروو ہو جاتی ہے تو وہ اگر انوسنٹ ہوگا تو زیری بات ہے اس کو ریلیف ملے گا اگر وہ گلٹی ہوگا تو پھر اس کو سزا بھی ملے گی لیکن وکیل کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس مقدمہ آیا ہے اس میں آپ ان حقائق کو ان جو لیکل فلوز ہیں ان کو آپ ٹیکل کریں اور اس کے مطابق جو اپنا کلائنڈ ہے اس کو آپ زیادہ 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 بینیفیٹ دلوا سکتی ہے ایک پسٹن یہ ہے کہ لیٹ سبوت آپ کے پاس کوئی کیس آتا ہے اس کیس کو لینے کیلئے آپ پہلے کیا مائید میں کیا چیز آتی ہے کہ میں اس کیس کو لینے چاہتا ہوں یا اللہب زائری بات ہے کوئی بھی کیس لینے کیلئے آپ کو پہلے وہ ان کا داکومنٹ سے ان کا پورا سینریو سٹاڈی کرنا پڑے گا کہ یہ میں لینے چاہتا ہوں یا میں میں نے لینا ہے یا مجھے لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے اس حوالے سے آپ لوگ کیا کرتے ہیں جتنے بھی وکیل ہیں انیشیلی لیور پر جب ان کے پاس کے ساتھ آتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں دیکھیں جی بہت سارے ایسے ہمارے بکلا ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جس میں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص کا یہ کیس لے رہے ہیں وہ گلٹی ہے اس نے افینس کمیٹ کی ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رفیوز بھی کر دیتے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس کلائنٹ آیا اسے اصل حقائق بتا دینے چاہیے کہ یہ آپ نے جو مجھے کیس دیا کل اس میں آپ کو سزا بھی ہو جائے گی اور پھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بہت سارے انیسنس بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ انہوں نے کرائم نہیں کیا ہوتا ہے لیکن ان کو اس اف ای آر میں یا اس مقدمے میں ایڈی آیا جھب پھرiah جدا ہے کہ ان لوگانیٹ سے مجھے کیس کے میری آنے یا اس았는데 سیلوڑی لیکن جو سیلوڑیکیٹ کر دیا جاتا ہے تو یہ اندازہ پڑا ہے جو کھلا ، انہوں نے بہت سچا حق وقت جو کوریٹنگ ایویڈنس ہوتی ہے اس میں ڈیریکٹ ایویڈنس ہوتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں پھر وہ کنیکٹ کر کے پھر اس کو ٹرائل ہوتا ہے اور ٹرائل کے بعد یہ کورڈ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے اس کو اقویٹ کریں یا کنوکٹ کریں اچھا ایک اور ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل بڑے واقعات آتے ہیں گھریلو تشدد وغیرہ کے خواتین وغیرہ کے بھی کیسز ہی آجتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کل مدد زیادہ کیسز ہی آرہے ہیں تو ان کی کیا وجہات ہیں کہ بہت زیادہ آج کل اس طرح کی واقعات دیکھنے میں آرہے ہیں ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں جو برداشت کا ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے اس نے بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں لیکن اس میں بہت ساری بورائیاں بھی ہیں اور اس کی وجہ سے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پورے معاشرے میں پڑھا ہے اور اسی وجہ سے یہ جو چیزیں ہیں اس کا امپیکٹ ہے وہ آج ہمارے گھروں تک آگے ہیں تو اس کے اس کو مصبت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسے پروگرام یا ایسے جو انٹرٹینمنٹ کے پروگرام لگائیں جس سے لوگوں کی اصلاح بھی ہو اور ماشرے میں اس کی اچھائیاں بھی سامنے نظر آئیں مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ پوزیٹیویٹی کی طرف آنا چاہیے اور جو جتنے بھی میڈیا سے ریلیمنٹ لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کی طرف لائیں اور ساتھ ساتھ ان کو گایڈ بھی کریں کہ آپ نیگٹیو سائیڈ پہ نہ جائیں اور پوزیٹیویو سائیڈ پہ جائیں کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ دوسرے جو بندہ ہیں لیٹس سپوس آپ کے فیملی میمبرز ہیں ان سے وہ چیز آپ شیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ سوشل میڈیا کے طرح آ جاتی ہے پھر وہ لوگ ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں سوچتے ہیں کہ ہمارا ساتھ کیا ہوا ہے تو ایسی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے لیکن یہ ایک اور پوائنٹ ہے کہ شاکیل صاحبہ کے میں سے اگری کریں کیونکہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم چیزوں کو نیگٹیو چیزوں کو ہم لوگ نہ شیئر کریں لیکن مسئلہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے خواتین کے ساتھ زیادتی کی واقعات ہو گئے تشدد کی واقعات ہو رہے ہیں یہ اب سامنے آرہے ہیں مطلب لوگوں نے آواز اٹھانا شروع کر دیا اگر ہم یہ کہیں کہ صرف نیگٹیو ہے یا ہم چیزوں کو ہائیڈ لائٹ نہیں کریں گے تو یہ کیسے چیزیں ختم ہوں گی کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہے ہو رہی ہے یا اس طرح کا تشہدد کا ایشو ہے تو اس کو بالکل آئی لائٹ کرنا چاہیے اور اس کو روکنا چاہیے بھی ایک معاشر کے ایک فرد ہونے کی اسیت سے ہم تمام کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو روکیں اور جو وہ لگل اسسسنس کی کسی کو ضرور تو پھر وہ پروائی بھی کی جائے بلکو ناظرین آپ بہت زبدیس باتیں ہو رہی ہیں اور نولیج بھی شیئر ہو رہے ہیں کافی ایسے سوالات مائنڈ میں ہوتے ہیں لوگوں کے جو کہ حل ہو جاتے ہیں اس طرح کے جو ہماری ایکسپورٹیز ہیں انشاءاللہ ابھی بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہم لہتے ہیں چھوٹا سکا مرشل بریک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میں شہائنی پاکستان وارساہ شکل صاحب موجود ہیں جو کہ بہت اچھی باتیں ہمیں گائیڈ بھی کریں اچھا یہ تو ہو گئی وقالتی حوالے سے کوئسسٹین اچھا آپ ایسے سوشل پارٹی کو پریزینٹ کرتے ہیں کون سے پارٹی ہوں بتائیں گے کب سے اس کو جائن کیا ہے میں پاکستان پیپرس پارٹی دسٹک اسلامباق کا پریزیڈنٹ اور مجھے بلاول بٹو صاحب نے دسٹک اسلامباق کا پریزیڈنٹ اور پھر میں میری جو افیلیشن پاکستان پیپرس پارٹی سی وہ آج کی نہیں ہے میرا پورا جو خاندان پاکستان پیپرس پارٹی سے ریلیٹیڈ ہے میرے ریلیٹیو جو ہیں وہ راجہ ظاہور صاحب تھے وہ صاحب کے میں نے پاکستان پیپرس پارٹی کے بھوٹو صاحب کے دور میں تھے میرے ریلیٹیو راجہ پرویز خان صاحب تھے وہ وہ مہترمہ بینزیر بٹو صاحب کے دور میں مہینے تھے میرے جو سینئر ہیں سیاست میں سید نیہ رسائن بخاری صاحب وہ چیئرمن سینٹ بھی رہے ہیں تو یہ میری افیلیشن جو ہے پاکستان پیپرس پارٹی سے ہماری جو خاندانی جو گروت ہوئی ہے وہ پاکستان پیپرس پارٹی سے اچھا یہ سوال ایک اور بھی ماند میں آتا ہے کافی لوگ بھی سوالات کریں گے ان کے ماند میں ہوں گے پیپرس پارٹی کا آواز وہ پنجاب سے ہوا تھا اور اگر شروع سے ابھی تک دیکھا جائے تو یہاں پہ ان کو کبھی کامیابی نہیں ملی پنجاب کے ایس کمپیر ٹو کراچی میں ان کو زیادہ جو سیند ہے وہاں پہ ان کو کامیابی ملتی ہے تو اس کی کیا لیک پوائنٹس کیا ہیں دوسری یہ کہ اپنے جن بینزیر بٹو کا اپنا ایک نام ہے بہت اچھی لیڈر دی ہی تو اس میں اور آج کل جو بلاول اس میں کیا ڈیفرنس ہے ان کو بلاول کو کون کون سی جگہ پر کام کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے جو والدہ ہے جس طرح انہوں نے سیاست کی بہت زبردست اور ایک ریسپیکٹھول طریقے سے انہوں نے پاکستان میں ایسے لیڈر کا کردار ادا کرتے ہیں تو کیا لیک پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے وہ پنجاب میں گورمنٹ نہیں آرہی اور دوسری بات یہ کہ بلاول بٹو کو کیا اس کو سٹیپس فالو کرنے چاہیے کہ وہ اپنے جو ہے وہ اس لیے جو پرائیٹیریہ اس تک پہنچیں دیکھیں پوریاتی طور پر جو سیاسی جماعتیں ہوں ان میں آپ سندور ہوتے رہتے ہیں کبھی آپ نے دیکشن میں دیکھا کہ ایک جماعت جو ہے وہ انہوں نے ایٹین سیٹ لیئے ہیں تو دوسری دفعہ انہوں نے ٹو تھرڈ میجارٹی لیئے ہیں اسی طرح پاکستان پیوڈس پارٹی نے بھی جو کسی وقت انہوں نے دس سیٹیں نہیں ہیں لیکن اگری دفعہ انہوں نے حکومت بھی بنائی ہے تو اس طرح سیاسی جماعتوں میں کبھی کبھار اتار چڑھا ہوتا رہتا ہے کبھی اپس ہوتی ہیں کبھی ڈاؤن ہوتی ہیں لیکن پاکستان پیوڈس پارٹی کی بنیادی طور پر جو آپ دیکھیں گے نا یہ چاروں سوبوں کی ایک زنجیر ہے یہ کہتے ہیں نا مہترمہ بین چاروں سوبوں کی زنجیر تھی تو وہ بنیادی اس کا فلسفہ یہ تا کہ پاکستان پیوڈس پارٹی پورے ملک میں ہر جگہ موجود ہے آج اگر آپ کسی بھی جگہ کسی بھی ملک کے کونے میں جائیں تو وہاں پاکستان پیوڈس پارٹی کا ورکر اور کارکرن آپ کو ملے گا اس کے بعد جو زلفکار علی بھٹو صاحب کا دور تھا انہوں نے اپنا بھول کا ایک کرزمہ تھا ان جیسے پولیٹیشن میرے حب میں صدیوں بعد آپ کو ملیں گے اور میرے خیال میں اس وقت جو پاکستان کی پولیٹکس ہے اس میں زلفکار علی بھٹو صاحب کے پائے کا کوئی بھی لیڈر نہیں ہے اسی طرح انہوں نے اپنے بہت سارے کارنامے انجام دیئے انہوں نے اس ملک کو آئین دیا ایٹمی ٹیکنالوجی دیا پھر مہترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ دور آیا انہوں نے آپ کی بہت سارے انہوں نے چیزیں جو ہیں اس ملک کو دیئے پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ملک کے لئے عوام کے لئے اور اس جمہوریت کے لئے انہوں نے جانے کے بان کی ہیں پاکستان بیپس پارٹی کے لئے بلکہ اس کے کارکروں اور ورکروں نے بھی اپنی جانے قربان کی ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں بلاول کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب یہ ہے نوجوان قیادت ہے اور نوجوان قیادت ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی پرویش وہ مہترمہ بیجیر بھٹو صاحب اور عاصف علی زرداری صاحب نے کی ہے اور ان میں اللہ کے فضل و کرم سے ایک بہت زیادہ سیاسی وین ہے اور آج اگر آپ دیکھیں گے موجودہ پولیٹکس میں تو عاصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو جو زرداری صاحب جو ہیں وہ اس پاکستانی سیاست میں ان کا ایک بڑا اہم اور قلیدی کردار ہیں پھر اس کے علاوہ انہوں نے بطور چند ماہ ہوئے ہیں انہوں نے بطور فارن منسٹر انہوں نے ایچ آر دیا اور آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے امریکہ میں انہوں نے چینہ میں اور جو دیگر ویسٹرن کنٹری تھی اسلامی مبالک تھے اس میں جا کے پاکستان کی ایم ایج کو بہتر کیا ہے اور وہ بہت سارے ہمارے فینانشل میٹر تھے ان کو بھی انہوں نے ریزالو کیا ہے انشاءاللہ مجھے پوری عمید ہے کہ اندا جو آنے والی لیکشن ہو گئے اس میں انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی اگوازہ اکثریت سے کامیاب ہوگا اچھا چیز ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکور ہیں وہ ایک ٹائم سے ان کو بائی فیملی سپورٹ کرے ہیں جس طرح سے اب آپ کے والی سپورٹ کرے ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں کہ اس کی مقبولیت تھی آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی مقبولیت میں کمی آئی ہے اور اکثر لوگ پارٹی چینج کر رہے ہیں کیونکہ زیادہ سے پہتے جو پاکستان پیپلز پارٹی بھٹوز آپ تھے بے نظیر صاحبہ تھی انہوں نے جو پارٹی کو کنٹینو کیا تھا ان کا بہت ایک الگ لیول تھا لیکن اب جس طرح سے اب یہ ساری جماعتیں ہی اپنی جو مقبولیت ہے کیا وہ کچھ کم کر دی اور آنے والے وقت میں جو پیپلز پارٹی کے اکثر ابھی بھی کارکور ہیں جنہوں نے ڈیفرنٹ پارٹیز کو جوائن کر گیا کیا فیوچر آپ کو ایسے نظر آئے ہیں دیکھیں جی میں آپ کو یہ بتاؤں پارٹیوں میں لوگ آتے بھی ہیں پارٹیوں کو جائن بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد جو مختلف منشورز ہوتے ہیں اور پارٹی کے لوگ اس کو دیکھے چلتے ہیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ایسی وای جماعت ہے جس کا منشور جو منیفیسٹو ہے وہ ایسا ہے جو تمام جو پاکستانی کمیونٹی ہے ان کو ڈریکٹ کرتا ہے پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مقبولیت میں کمیت تو آپ ریسنٹلی آپ دیکھیں آپ کے بلوچستان میں بہت بڑی کداور شخصیات ہیں جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جائن کیا ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جب پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن میں جائے گی تو بہت سارے لوگ آپ کو شامل ہوں گے پیپلز پارٹی کے کارکن و ورکر آج بھی موجود ہیں لیکن اس میں کمی کتائیاں ہماری ہیں ہم جا کے ان کو ایکٹیو نہیں کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم رواپت نہیں سوار کرتے ہیں آج اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ڈسٹک سیٹی اور جو مختلف الائیڈ ونگز ہیں ان کے دوست جا کے گھروں میں جو ہمارے پارٹی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ایکٹیو کریں اور ان کو ساتھ لے کے چلیں تو انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو پاکستان کی مقبور ترین جماعت ہے اور انشاءاللہ رہے گی سوشیل ایکٹیوز میں کافی زیادہ کام کرتے ہیں ان کے حالے سے ہماری آڈینس کو بتائیے گا میں مختلف جو انجیوز ہیں یا مختلف جو ویلفر سوسائٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی کام کرتا ہوں جو مختلف جہاں بھی ان کو لیکل اسسسنٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی میں پروائید کرتا ہوں ماشاءاللہ سے دوسری بات یہ ہے کہ ابھی پاکستان میں دیزاسٹر کافی زیادہ فلٹ ڈیزاسٹر ہے چاروں صوبے جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں کافی جو ہے وہ جانیں زائے ہو چکی ہے اور اس حوالے سے جو گورنمنٹ ہے گورنمنٹ میں کوئی قانون ہے پاکستانی گورنمنٹ میں کوئی سالہ بنائے ہوئے جس کے تحت ان کو وہاں پہ ایکشن کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر وہ ایکشن لیتے ہیں تو کن کن چیزوں پر وہ عمل کرتی ہے اور کیا کیا ریکوارمنٹ سے ہوں پہلے تو میں آپ کے دیزی ٹی وی کے توسط سے جو ہمارے چاروں صوبوں میں ازاد کشمیر میں جو ہمارے فیکٹیز ہیں یا جن کی جو پیارے جو ان سے بچھڑ گئے ہیں میں آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے ان سالوں سے اظہار تازیت کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کے ناتے سے جتنا ان کو افسوس و لکھ ہے اسی درہ ہم سب کو بھی ہے یہ ہے کہ پاکستان میں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں ارتکرپ اور پھر یہاں بہت سارے جانے جانی نقصان ہوا پھر اس کے بعد مختلف مواقعوں پہ پاکستان میں آئے تو پھر اس کے بعد یہ ایشوز ہوتے رہے ہیں باقیدہ نیشنل ڈی ایم کے نام سے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا قیام وہ ٹو 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 ٹین میں ہوا تو یہ ایک اتھارٹی موجود ہے جو کمورے ملک میں جہاں بھی کوئی فلڈز ہو ارثکرپس ہو یا کہیں اور انگامی صورتحال ہو تو اس کے لئے ادارہ موجود ہے جو کہ یہ قام کرتا ہے اس کے علاوہ 2015 سے 2025 کے لئے فلڈ پروٹیکشن جو ہے وہ اتھارٹی قائم کی گئی ہے وہ بھی موجود ہے اس کے علاوہ جو تمام جو آپ کے پروینسز ہیں وہاں بھی مختلف اتھارٹیز جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں جو انگامی صورتحال سے نبنے کے لئے وہ موجود ہیں جی بلکل زبردست بات کی ہے کہ گورنمنٹ نے ادارے بنائی ہوئے ہیں جو کہ اس سے پروٹیکشن بھی کرتے ہیں اور ساتھ جہاں پہ اس طرح کے حادثات آتے ہیں وہاں پہ وہ عوام کے شانہ بچانہ کھڑی ہو جاتی ہے ہم سپیشلی ہم اپنے پاک آرمی کو کریڈٹ دیتے ہیں سوالے سے بھی کیونکہ وہ سب سے پہلے وہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں اور جو ان کے جانباز ہیں وہاں پہ پہنچتے ہیں ہمارے فرانٹ لائن سولجرز ہیں وہاں پہ پہنچتے ہیں اور ان چلنجز سے نمیتتے ہیں وہاں پہ جان کی پرور کیے بغیر وہاں پہ خدمت کرتے ہیں تو اچھے یہ ایک جو اسی میں ایک پویسٹن آتا ہے کہ پیپل پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں تو کیا یومن رائٹس کے لیے جس طرح یہ چلنجز آتے ہیں آپ سپیشلی سوشل ورکر بھی ہیں تو کیا ان میں بھی پولیسی ایسی ہے کہ وہ ریدر دین کہ گورنمنٹ وہ آپ خود اپنی پارٹی کے وسادت سے انیشیئیٹیو لیتے ہیں اس حوالے سے دیکھیں بنیادی طور پر جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں نا ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ خدا و نخواستہ کو اس طرح کی انگامی صورتحال ہو تو وہ تمام جو ہیں وہ اس میں انیشیئیٹیو لیتے ہیں تمام جو برکر اور کارکر میں کام کرتے ہیں پاکستان پیپس پارٹی نے جب بھی ارث پکایا تب بھی اور جب فلڈ ہوا پہلے اور اب بھی پاکستان پیپس پارٹی کے برکر اور کارکر ہمیشہ جو ہے وہ شانہ مشانہ اس کام میں اور ان کی مدد کے لیے نکلے ہیں ابھی ریسنٹلی جو بلوچستان میں یا سندھ میں ہوا ہے تو ہمارے چیرمن نے تمام جو کارکر اور برکر تھے ان کو ڈوائز کی ہے کہ آپ فوری دور پر آپ ریف لوگوں کو پہنچائیں اور ہماری جو پارٹیز ہیں وہ مختلف سبائی صدور ہیں جو یا ڈسٹی کے صدور ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جب بھی پاکستان کی ضرورت ہوگی پاکستان کو یا خدا نہ خاصتہ اس طرح کی اندامی صورتحال ہوگی تو ہم پاکستان پیپس پارٹی کے برکر اور کارکر ہونے کے ناتے انشاءاللہ تعالی ہم تمام دوستوں کی اور دو ہمارے بھائی ہیں پاکستانیوں کی مدد کے لیے ان کے اچھانا بچھانا ہوں جب ان کو بہت اچھی بات کیے رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں جو اپنا کردار ادا کر رہی ہیں ہماری جو پاکستان پورسز ہیں انہیں اپنا بہت اچھا کردار کیا ایسی نکانی افاتھ جو ہیں آتی رہتی ہیں اللہ پاکستان سے مونسون کا جس طرح سے یہ سلسلہ جاری ہے بہت زیادہ باہی بھی ہوئی ہے اس میں تمام سیاسی جماعتیں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں لیکن ہم لوگ کو یہ سب سوچنے کی ضرورت ہے کہ بحیثیت مسلمان یا بحیثیت انسان ہم کہاں تک کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں جتنے بھی سراؤنڈ ہوں جتنے لوگ ہیں ان سب کو چاہیے کہ اگر آپ کسی حد تک لوگ کی مدد کر سکتے ہیں تو ان تک مدد پہنچ جائے کیونکہ اپنا ایک کردار ہم سب کو ادا کرنا چاہیے ناظرین یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتے ہیں ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی